سماچار پتروں میں ہمارے لیفٹینٹ گورنر منوز شنہا شہب کی عوام کی آواز کو لے کر کے بڑی بڑی سرکھیوں میں یہ فرنٹ پیجز کے اوپر سماچار پتروں میں آیا ہے اور لیفٹینٹ گورنر منوز شنہا شہب نے یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر سیل کے لیے نہیں ہے اور اس کو بیچا نہیں جا رہا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ راجنیتک دل کی طرف اشارہ بھی تھا کہ انہوں نے وقاس نہیں ہونے دیا تو ہم لیفٹینٹ گورنر منوز شنہ شہب آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ جمہو کشمیر ریاست جو ہے یہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یا کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ویراست ہے جو جمہو کشمیر کی عوام کو ویلے کے سمیں بھارت کے سمیں یہ ہمیں ویراست ملی تھی اور آج یہ حقیقت ہے کہ آپ اولیکس کے اوپر ایمزون کے اوپر گوگل پے کے اوپر جمہو کشمیر کو نیلام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بینہ شرط نون بائننگ میمرینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ریل اسٹیٹ والوں کے ساتھ بھی اور دبائی کے شیخوں کے ساتھ بھی آپ نے ہستاکشر کیے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایم او ایو اس لیے کیے ہے کہ جمہو کشمیر کو بھارت کا ابھین انگ انٹیگریشن ٹوٹل انٹیگریشن کے لیے یہ ایم ایو شائن کیے ہوئے ہیں اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا جمہو کشمیر بھارت کا ابھین انگ نہیں ہے ایل جی منوشنہ صاحب کیا حویلے کے سمیں مہراجہ حری سنگ جی نے ہماری خوبصورت ریاست کا حویلے جمہو کشمیر کا بھارت کے ساتھ نہیں کیا 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 لیکن آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے آپ نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا ہمارا یہ صاف صاف کہنا ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد آپ جمہو کشمیر کو نیلام بیچ سیل کر رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے ریال اسٹیٹ اور دوبائی کے ایم او یو انویسٹرز کے ساتھ ہستاکشر کیے ہیں وہ کن شرطوں کے اوپر کیے ہیں کیا آپ نے انہیں لیز کے اوپر رمینے دے رہے ہیں کیا آپ ان کو ڈومیسائل اور سٹیٹ سبجیکٹ والے ہولڈرز کو دے رہے ہیں نہیں آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہے یہ بتاتے ہی نہیں ہے جبکہ ہم جمہو کشمیر اور لڈاک کو پھر سے ہی کٹھا کرنا چاہتے ہیں پیو کے گلگٹ بلٹستان جمہو کشمیر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اولیکس ایمزون گوگل پے کے اوپر جمہو کشمیر کو نلام کر رہے ہیں